ہیلو فرینڈز موسیم جو رہے ہیں الحمدللہ شکر میرا بھی آج روزہ ہے الحمدللہ اور بہت ہی اچھا گزر رہا ہے اور افتاری میں رہ گیا ہے تھوڑا سا ٹائم تو بس ہم نے نماز پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے اور اب میں بناوں گی افتاری افتاری میں صرف ہم کھانا ہی کھائیں گے خجور سے روزہ کھولیں گے اور پھر ہم میں بنا رہی ہوں آج چکن پلاو ساتھ میں بنا رہی ہوں ٹمائٹر پیاز اور کھیرے والا رائتہ چکن پلاو کی ریسیپی میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں دوبارہ بھی بتا دیتی ہوئی میں نے پیاز کٹ لیا ہے ٹمائٹر ہے اس میں میں نے نمک لے لیا ہے اور دارچینی ہے زیرہ ہے کالی مرشے ہیں لاؤنگ ہے لائچی ہے اور بڑی کالی لائچی ہے تو اور جائفل جاویتری ہے اور اس کے لئے میں نے چکن لے لیا ہے تو میں ساتھ سا دن آتی ہوں میں نے پیاز کھلکا سا گلابی کھل کے دیت میں ادرک مصن کا پیس دال کے اسے چکن ایٹ سا دی ہے اب میں اس میں جو ہے وہ نمک ایٹ کرتی ہوں کالی میں نے نمک، ہری مرچیں زیرہ اور سارے جو سپائسز میں نے نکالے تھے وہ میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو میں بھون کے اس میں ٹمائٹر ایٹ کروں گی اور پھر بھی آنا وہ پانی ڈالوں گی یخمی بناوں گی اور اس میں پھر بچا ہوا لائک کروں گی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ جامی شیری بنا رہی ہوں اس سے بہت دیو کو تاکت اور سکون ملتا ہے میں پلاو کے ساتھ بنا رہی ہوں رائتہ جس میں میں ڈالوں گی کھیرہ، ٹمائٹر اور زیرہ کوٹ کر پودینہ، دھنیا اور نمک اور بلیک پیپر یہ دیکھیں میرے اس میں کھیرہ اور ٹمائٹر ڈال دی ہیں اور ادھر جس کمان صاحب ہے وہ چکنی کوٹ رہے ہیں یہ بھی ہو گیا ہے بس یہ بڑھا گیا ہو گیا؟ ہو گیا پلاو کے ساتھ میں فرائی کرنے لگی ہوں شامی کباب جو کل میں نے بنائے تھے اور ہمارا ہماری افتاری بڑی ہی یمی بننے والی ہے گائز یہاں سے میں فرائی کرنے لگی ہوں شامی کباب کیونکہ چاول میں نے کر لیے ہیں دم پہ بس یہ ریڈی ہو جائیں گے اللہ تعالی ہمیں مزید عبادتیں کرنے کی توفیق دے اور ہر روزے بار کا روزہ جائنا اس کی قبول و منظور فرمائے اور ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے آمین پھر یہاں پہ یمی سے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں پہلے سے بنا کر رکھیں ہونا تو فائدہ ہوتا ہے کہ بس ٹائم پہ فرائی کیے اور بس روزہ کھلنے میں تھوڑا ہی ٹائم رہ گیا ہے تو بس میں جو ہے نا وہ افتاری افتاری کے لیے خجوریں وغیرہ رکھتی ہوں یہاں پہ میں نے خجوریں دھولی ہیں جہاں میں شیری بنا لیا ہے اور یہاں پہ ارسلان کا روزہ تو کھل گیا ہے شامی کباب ریڈی ہو گئے ہیں میں بس اب تھوڑی سی دعا کرلوں پھر روزہ کھولتے ہیں روزہ کھولتے ہیں روزہ کھولتے ہیں اینجا یہاں پہ پہلتے ہیں اینجا یہاں پہ پہلاک کریں ہم نماز سے آگے ہم کھانا کھائیں گے ہم کھانے لگے ہیں ہم آپ سے ملیں گے کل ایک نئے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کومنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو میرے بلوگ کیسے لگتے ہیں کل ملیں گے اپنا رکھیں بہت سارا خیال دعاوں میں بہت ہی یاد رکھیں ہم سب کو اللہ تعالی سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے آمین سم آمین اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ